بسم اللہ الرحمن الرحیم گلانی صاحب یوٹیوب چینل کی یہ ویڈیو میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے محبوب کو اپنی محبت میں اس قدر تڑپانا چاہتے ہیں کہ وہ خود ان کے پاس حاضر ہو میرے ایسے بہن بھائی جو بار بار اپنے محبوب سے رابطہ بھی کرتے ہیں اس سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں یا پھر دل ہی دل میں کسی کے ساتھ شدید قسم کی محبت کرتے ہیں لیکن کئی وجوہات کی بنا پر کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پائے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا محبوب خود ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرے اور جتنے بھی فاصلے ہیں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو ان کا محبوب خود ختم کرے ایسی صورتحال میں محبت کے مختلف وظائف کیے جاتے ہیں لیکن یہ وظیفہ جو میں اس ویڈیو میں دوں گا اسے آپ نے اپنا نام اور محبوب کا نام ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے اس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے آپ نے اس ویڈیو کو سمجھ کے جب کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ العزیز اس کے آپ کو بہت اچھے فوائد ملیں گے اس وظیفے کی ایک یہ بھی خاصیت ہے کہ میرے وہ بہن بھائی جو اپنے محبوب کی والدہ کا نام نہیں جانتے اور بار بار پوچھتے ہیں کہ اگر محبوب کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو پھر کیا کریں یا پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ ہمیں محبوب کی والدہ کا نام استعمال نہ کرنا پڑے پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی وظائف یا عملیات ہوتے ہیں ان کی تاثیر میں اضافہ ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ محبوب کی یا سامنے والے شخص کی والدہ کا نام بھی اس کے نام کے ساتھ شامل کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ یاد رکھئے گا کہ جو آپ نام استعمال کر رہے ہوتے ہیں خوشش کریں کہ وہ وہ نام ہو جو آپ عام حالات میں یا عموماً استعمال کرتے ہیں وہ مکمل نام نہیں ہونے چاہیں مکمل نام بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تاثیر ان ناموں سے ملتی ہے جو عموماً لوگ بولتے ہیں کیونکہ موکلات بھی انہی ناموں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں جو کہ عموماً بولے جاتے ہیں ویسے اگر آپ کو والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ ہوا لکھ سکتے ہیں لیکن اس سے کسی بھی وظیفے یا عمل کی تاثیر کم ہو جاتی ہے ساتھ ہی میں کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیا کرتا ہوں جن میں میں وظیفہ پڑھنے کی تعداد نہیں بتایا کرتا میں بارہا مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جہاں پہ تعداد نہ بتائی جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سو مرتبہ یا ایک تسبیح وہ وظیفہ پڑھنا ہے دراصل یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھی ہیں لیکن میں آئندہ کوشش کروں گا کہ اپنی ویڈیوز میں آپ کو تعداد لازمان ساتھ بتایا کروں اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھئے کہ آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے کیونکہ اس کی تاثیر بہت ہی سخت ہے بہت ہی تیز ہے یہ انسان کی روح کو تڑپاتا ہے میں پہلے بھی آپ سے ارز کرتا ہوں کہ جتنے بھی وظائف ہیں ان میں سب سے طاقتور وہی وظیفے ہوتے ہیں جو کسی انسان کی روح کو کسی اور کی محبت میں تڑپاتے ہیں کیونکہ روح ہی وہ انصر ہے جو کسی بھی انسان کا مرکز ہے انسان کی سوچ کا مرکز ہے اس کے علاوہ انسان کی محبت کرنے کی خواہش کا مرکز ہے ساتھ ہی انتہائی افسوس کی بات ہے کہ قریشی صاحب کا جو اصل چینل تھا وہ حیک ہو چکا ہے اور اس سے بھی زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ بیسیوں لوگوں نے قریشی صاحب نام کے مختلف چینلز بنا لیے ہیں گلانی صاحب نام کے بھی مختلف چینلز لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے قریشی صاحب نام کے مختلف چینلز بنائے ہیں ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اصل چینل ہے کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ قریشی صاحب کی وفات ہو چکی ہے یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا حالات ہیں میری گلانی صاحب یوٹیوب چینل کی طرف سے اور دیکھنے والوں کی طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی میں قریشی صاحب کی مدد فرمائے اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے جمع رات والے دن فجر کی نماز کے بعد کسی بھی ایسی جگہ پہ بیٹھنا ہے جہاں پہ خاموشی ہو جہاں پہ کوئی آپ کو تنگ یا ڈسٹرب نہ کرے محبوب کا تصور آپ زیادہ سے زیادہ کریں کوشش کریں کہ محبوب کے دل کا تصور کریں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ محبوب خود آپ کے پاس حاضر ہو اس کے بعد اپنا اور محبوب کا نام اگر آپ کسی کاغذ پہ لکھ کے رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ کو وہ نام بھول نہ جائیں اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اول و آخر ایک ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ کے پڑھیں گے بحق فلان تنہاری روحی کا من اجلی این الحب فلان جو پہلی فلان ہے یہاں پہ آپ اپنا نام لیں گے اور جو دوسری اور آخری فلان ہے وہاں پہ آپ محبوب کا نام لیں گے اس وظیفے کو آپ نے ایک سو مرتبہ ہی پڑھنا ہے ایک سو مرتبہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں اور کوشش کریں کہ کم از کم تین دن اسی وقت پہ اور اسی طریقہ کار کے مطابق جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس وظیفے کو پڑھیں اور اس کو جاری رکھیں یہ وظیفہ کرنے کی سب سے بڑی شرط آپ کی نیت کا درست ہونا ہے اور جس پر آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ نکاح کرنے کی آپ کی نیت ہونی چاہیے اگر آپ کا مقصد جائز ہے اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ